اینکر کامران شاہد کا کہنا ہے کہ پنجاب فورنزک ریپورٹ کے مطابق امران خان کو چار گولیاں نہیں لگیں بلکہ ٹکڑے لگے ہیں اور فائرنگ بھی ایک ہی طرف سے کی گئے ان کا کہنا ہے کہ ریپورٹ کے مطابق ان کو ایک بھی گولی مکمل نہیں لگی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزم نویت کی تیس بور کی پسٹل سے بارہ گولیاں فائر ہوئیں دو گولیاں ایس ایم جی رائفل سے چلائی گئیں ان میں سے ایک گولی معظم کو لگی اور وہ جہاں بہاقوا جبکہ باقی جس کو لگیں وہ زخمی ہوئے ریپورٹ کے مطابق امران خان صاحب کو چار گولیاں نہیں لگیں بلکہ دراصل گولیوں کے کچھ ٹکڑے تین کے قریب ٹکڑے اور ایک دھاتی ٹکڑا ان کی ٹانگوں میں لگا تو ان کو کسی بھی صورت میں چار گولیاں نہیں لگیں ایک بھی گولی مکمل طور پر نہیں لگیں اب معاملہ رہ گیا کہ یہ تین اطلاف سے جو گولیاں چلے دیں دیں اس کے مطالق بھی ریپورٹ میں ڈیٹیل سے لکھا ہوئے کہ ملزم نویت کی تیس بور کی پسٹول سے بارہ گولیاں فائر ہوئیں اور دو گولیاں ٹوٹل انہوں نے بتایا ہے کہ چودہ گولیاں اس دن چلیں جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس میں تیس بور ملزم نویت کی پسٹول سے بارہ گولیاں فائر ہوئیں جبکہ دو گولیاں بڑے اصلے یعنی ایس ایم جی رائفل سے چلائی گئیں اور اس کی ڈیریکشن کنٹیرر کی طرف سے تھی وہ بھی میں آپ کو بتانے کوش کرتا ہوں کس طرح جن میں سے ایک گولی موبیلہ طور پر معظم کو لگی اور باقی دوسرے افراد کو بھی لگی